اہد تابعین کی طرف آئیے صحابہ کے بعد اہد تابعین میں اہد تابعین کا معاملہ بھی بالکل ایسے سید ادن المصیب کون ہے یہ سید اتابعین کہلاتے ہیں تابعین کے سردار ان کی ایک بیٹی تھی علماء تھی عابداء تھی زاہیدہ تھی بڑی حسین و جمیل تھی اس لڑکی کا شہرہ چرچہ اتنا تھا اندازہ کیجئے وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے لئے یعنی اپنے شہزادے کا رشتہ سید بن مسیب کی بیٹی کو بھیجا سید بن مسیب نے انکار کر دیا سید بن مسیب رحمہ اللہ نے انکار کر دیا قبول نہیں کیا شہزادے کا رشتہ اور کس سے کروائی شادی اور کیسے کروائی شادی ان کے مجلس درس میں جو مسجد نبوی میں ان کا حلق درس تھا ان کے حلق درس میں ان کے تلامزہ بیٹھا کرتے تھے تو بہت دنوں سے ایک شاگرد ابن ابی وداعہ بہت دنوں سے نظر نہیں آئے وہ ایک دن بہت دن غائب رہنے کے بعد جب آئے سید بن مسیب نے ابن ابی وداعہ سے پوچھا کہ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے کہاں چلے گئے تھے ابن ابی وداعہ نے استاد سے کہا سید بن مسیب سے کہ استاد محترم بات دراصل یہ ہے کہ میری زوجہ کی وفات ہو گئی میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس صدمے میں اسے دو چار رہ کر میں آپ کے حلق درس سے اتنے دن دور رہا اور غائب رہا معاف کیجئے مجھے سید بن مسیب نے کہا اب شادی کرنا چاہتے ہو کہا کہ بالکل کرنا چاہوں گا کہا کہ میری بیٹی سے کرنا چاہوں گے کہا آپ کی بیٹی کہا کہ ہاں میری بیٹی کہا میرے پاس تو صرف چار درہم ہیں سید بن مسیب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جہاں ایمان ہو جہاں تقوی ہو جہاں علم ہو جہاں خدا ترسی ہو جہاں کیریکٹر ہو جہاں اخلاق ہو وہاں پھر کس اور چیز کی ضرورت ہے یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے اللہ اکبر ہم پیسہ دیکھ کے دے دیتے ہیں اور بعد میں وہ گھر ہمارے بچیوں کے لیے جو عذاب بنتا ہے وہاں زندگی جس طرح عذاب بنتی ہے نہ اخلاق دیکھے نہ کیریکٹر دیکھے نہ دین دیکھے دیکھا تو صرف ہی ایک چیز پیسہ دیکھا اور یہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں صرف چار درہم میرے پاس کہا کوئی بات نہیں منظور ہے ابن ابی ودا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہا منظور ہے روایت ہے فحمد وصلہ وہیں تب کا تب سید بن مسیب نے خدبہ پڑھا حمد وصلہ کے کلمات کہے خدبہ پڑھا اور اس کے بعد ابن ابی ودا خوشی خوشی گھر لوٹے اپنی ماں کو جا کے بتایا اس دور کی ماں بھی کیسی تھی دیکھو ارے مجھے بتائیں نہیں مجھے بتائیں بغیر کر لیے ارے اس دور کے ماں باپ بھی اولاد کو ان کا پورا پورا حق دیتے تھے اولاد اپنا حق استعمال کرے اس کی پوری اجازت دیتے تھے ماں کو کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ مجھے بتائیں بغیر شادی کر لیے ماں کو جا کے جب ابن ابی ودا نے کہا کہ ماں سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نگاہ مجھ سے کرا دیا ماں بہت خوش ہوئی اور کہا کہ بیٹے ولی میں کی تیاری کرو کہتے ہیں ابن ابی ودا اس دن میں روزے سے تھا مغرب ہوئی روزہ افتار کیا عشاء کا وقت ہوا تو عشاء بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھولا تو سعید بن مسیب ہیں بیٹی کو لائے ہوئے کہا لو یہ تمہاری زوجہ اس کو لو میرے حوالے کیے اور چل دئیے ابن ابی ودا کہتے ہیں واللہ اتنی نیک خاتون تھی وہ اتنی عالمات تھی وہ اتنا علم تھا اتنی عبادت گزار تھی وہ بعض روایتوں میں آتا ہے تاریخی روایتوں میں کہ بعد شادی کے بعد ابن ابی ودا جب پھر سے سعید بن مسیب کی مجلس میں جانے کے ارادے سے گھر سے نکل رہے تھے تو سعید بن مسیب کی بیٹی جو ان کی بیوے اس نے کہا کہاں جا رہے ہو کہا تمہارے اببہ حضور کی مجلس علم شرکت کے لئے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تعال ازلس معلم کا علم سعید کہا کہ میرے باپ سعید بن مسیب کا علم تمہیں یہیں مل جائے گا بیٹھو میرے سامنے یہ کیسے لوگ تھے یہ کیسا معاشرہ تھا کیسی شادیاں تھی یہ کیسا نکاح تھا یہ دیکھو کتنا آسان تھا نکاح اسمہ شرمین